موبائل میں قرآن مجید ڈاؤنلوڈ کرنا اشرف انساری انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا موبائل میں قرآن مجید کو ڈاؤنلوڈ کر کے پھر ڈیلیٹ کر دینے سے گناہ ہوگا یا نہیں اگر موبائل میں قرآن مجید ڈاؤنلوڈ ہو اور اس کا ٹچ استعمال کرنے کی وجہ سے اسے بیت الخلع لے جایا جائے تو کیا یہ جائز ہوگا بھائی جان موبائل میں قرآن ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر ڈاؤنلوڈ ہے موبائل موبائل میں قرآن مجید لیکن ڈسپلے پہ اس کا پیج کھلاوہ نہیں ہے تو آپ واش روم بھی جا سکتے ہیں ہاں اگر اس کا پیج ڈسپلے پہ کھلا ہوا ہے کوئی پارا یا کوئی صورتیں کھلی نہیں ہیں تو پھر اسی طرح بیت الخلانہ جائیں کیونکہ وہ پیج کھلاوہ ہے تو پھر قرآن کی آیات کی بے حرمتی ہوگی اس لئے اس کو ڈسپلے کو آف کر دیں پیج سے وہ غائب کر دیں میموری میں چلا جائے وہ ریم میں چلا جائے تو پھر چھیک ہے وہ یعنی ڈسپلے پہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے